کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے مثلاً گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آگئے کوئی سٹوک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں پریشانی کا صرف اظہار کرتے رہنے سے اور غمگین رہنے سے مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شاہیے اور یہ ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت امیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو اور وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی گھر میں وسط اور کشادگی کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے میرے گھر میں وسط پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر دے موسیقی